اسلام علیکم آج کا ہمارا تاریخ میں موضوع ہے ایٹھ کروسیٹ ٹورپ سیبنٹی ایٹھ کروسیٹ کے آگاز کے پیچھے کیا ازباب تھے یا یوں کہیے کہ ایٹھ کروسیٹ کا پسمنظر کیا ہے اس کو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بائی برز بائی برز کا تو نام سے آپ لوگ واقف ہیں جو سیبنٹھ کروسیٹ جو ہوا تھا جو لویس نہم جو کروسیٹ پر آئے تھے فلسطی میں تو اس وقت جو ہے ان کا جو بھائی تھا روبرٹ ون آف آٹو ایس تو بارہ سو پچاس کا جو بیٹل آف منسوریہ ہوا تھا تو اس میں لویس نہم کے بھائی روبرٹ ون آف آٹو ایس جو ہے منہ اپنے فوج کی قیادت کیے تھے تو اس وقت جو ایوبی سلطنت کے جو سیپا سلات فخر الدیم وہ جو ہے اس بیٹل آف منسوریہ میں بارہ سو پچاس میں شہید ہو گیا اس کے بعد روبرٹ ون آف آٹو ایس جو ہے پورے جو شکھ روز کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر اور آگے بڑھے تو اس وقت جب وہ آگے بڑھے تو اس وقت فخر الدین انتقال کر چکا تھا شہید ہو گیا تھا اس لئے ایوبی جو فوج تھی اس کی قیادت کی ذمہ داری بائی برز کو سوپی گئی تھی تو پھر بائی برز نے روبرٹ ون آف آٹو ایس کو قتل کیا تھا تو یہ تھا جب بائی برز جب وہ سپہ سالار تھے ایوبی فوج کی اسی طرح سے سال بارہ سو انٹھاون ٹویلو فیفٹی ایٹ یہ جو ایئر ہے یہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے بیری ایمپورٹنٹ ڈیٹ ہے کیونکہ اس ڈیٹ کو اس ڈیٹ میں جو ہے اباسی خلیفہ جو بغداد میں تھی اس کا خاتمہ ہو گیا منگولوں کا حملہ ہوا بغداد میں اور اس نے اباسی خلیفہ کو پورے ختم کر دیا پورے قتل و غارت کیا خون خراب ہوا لوگ بے شمال لوگ مارے گئے قتل ہوئے اور کیا کہتا ہے کہ پورا بغداد جو ہے ایک دوں برباد ہو گیا تیتر بیتر ہو گیا پورا شہر کو جو سیک کر دیا تو بارہ سو انٹھاون میں منگولوں کا جو ہے انویزن ہوا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے منگول جو ہے خادم شاہی سلطنت کو بھی جو پورا تباہ برباد کر دیا تھا تو منگول جو منگولیا سے چلے تھے آپ کا افغانستان اور ایران کے درمیانی میں جو علاقہ تھا میں نے یہ خرجم میں نے شاہی جہاں سلطنت تھی اس کو برباد کر دیا اس کے بعد پھر یہ عراق میں آیا بغداد کو برباد کر دیا پھر وہاں سے منگولوں کا جو حملہ جو پیش قدیمی جاری رہا اور یہ پھر جو ہے مغرب کے طرف جو ہے مطلب آپ کا ترکی ملک شام کے طرف جو ہے پھر یہ لوگ گامزن ہوتے گئے اب اس کے بعد جو ہے پھر منگول رہفی یہاں تک کہ فلسطین میں بھی جو پہنچ گئے ہیں تو فلسطین میں جب منگول پہنچ گئے ہیں تو اس وقت جو ہے اس سے پہلے جو ہے منگول کا جو رادہ تھا حلاقو خان جو ہے وہ آپ کا منہ ایوبی یہ مملوک سلطنت یاد رکھے گا کہ اب جو ہے جب ایڈ کرو سے شروع ہو رہا ہے اس وقت ایوبی سلطنت نہیں ہے اس وقت جو ہے فلسطین میں یا آپ کیوں کہیے کہ مصر میں جو ہے آپ کا مملوک سلطنت قائم ہو چکا ہے تو اس وقت مملوک سلطنت کے جو بادشاہ تھے قدز اس کو جو ہے حلاقو خان پیغام بھیجا کہ تم مصر کو جو ہے ہمارا اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ منہ سلطان قدز کے پاس مملوک سلطان قدز کے پاس کہ جاؤ اسے کہو کہ ایجپٹ جو ہے ہمارے حوالے کر دے سفیر کا یہ کہنا تھا کہ سلطان قدز نے جو ہے اس سفیر کا جو ہے سر جو ہے تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو جو ہے میں نے قائرہ میں جو ہے قائرہ جو ہے شہر لازدھانی تھی وہاں پر جو ہے اس کو میں نے نیزر پر جو ہے اس کو کھڑا کر دیا اس کے سر کو اب جب یہ خبر پہنچی ہے حلاقو خان کو تو اس نے جو ہے یہ کیا کہا جاتا ہے کہ اپنی ایک آوز میں نے فوج کو بھیجا فلسطین میں لڑنے کیلئے اور جو ہے اس کی قیادت کر رہے تھے کتبکا کتبکا جو ہے اس کا جنرل تھا منگول آرمی کا اور ادھر سے جو ہے بابرس مملوک فوج کو لے کر آگے بڑا اور اینے جالوت بول کر ایک مقام ہے اس اینے جالوت میں جو ہے بارہ سو ساٹھ میں جو ہے یہ آپ کا ایک جنگ ہوتا ہے بیٹل آف اینے جالوت یعنی اینے جالوت کی جنگ تین سپتمبر بارہ سو ساٹھ ہو اس جنگ میں بیبرس جو ہے اس جنگ کو فتح کرتا ہے اور منگول کو جو ہے بہت بڑی شکرس ہوتی ہے اور اس شکرس کے بعد منگول کا جو ہے اور جو ہے پیش قادمی رو گیا اور یہ پیچھے کتر جاتا ہے تو وہ جو منگول جو ایک آندھی اور تفان کے طرح جو منگولیاں سے چلا تھا پورے شہر کا شہر سلطنت کو ختم کرتا تو آگے کی طرح بڑتا چلا جاتا ہے بیبرس کو کیلٹ جاتا ہے کہ اس نے منگول کو جو ہے اس کے انویزن کو اس کے فردر جو ایکسپینشن جو تھا اس کے منگول ایمپیر کو اس نے جو ہے یہاں پر آ کر رو گیا اور مصر پر جو ہے وہ فتح نہیں پانے پایا تو یہ ہے بیبرس کے بارے میں تو یہ تجنگ ہوئی تھی اینے جالوت کا جو ہے بارہ سو ساٹھ میں اس کے بعد بیبرس سلطان قدس کو اس نے اساسینیٹ کر دیا جان سے مروان ڈالا اور پھر خود مصر کا سلطان بن گیا اس طرح سے بیبرس بارہ سو ساٹھ میں مصر کا چوتھا سلطان بن تھا اور پھر بارہ سو ساٹھ تک جو ہے اس کی حکومت تھی اس کے بعد پھر جو ہے اس کا بھی جو ہے انتقال ہو جاتا ہے بارہ برس جب انہیں اقتدار کو سمحلنا اقتدار سمحلنے کے ساتھ ہی اس نے جو ہے فلسطین میں جو کرسچن سیٹلمنٹس تھا جہاں پر عیسائیوں کی آبادی تھی اس کو اس نے ٹارگٹ کیا کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ اباسی خلافت کے ختم ہونے میں کرسچنز کا ہاتھ تھا کرسچنز جو ہے کرسچن آرمی منگولوں کے ساتھ مل کر بغداد میں حملہ کیا تھا اس لئے اس کو غصہ تھا اس لئے اس نے ٹھان لیا کہ جتنی بھی کرسچن سیٹلمنٹس فلسطین میں ہیں ہم اس کو تباہ پر بات کر ڈالیں گے اس لئے اس نے ایک ایک کر کے جو ہے کرسچن سیٹلمنٹس کو جو ہے محاصرہ کیا اور اس کو جو ہے اپنے قبضہ میں کیا سب سے پہلے جو ہے سال بارہ سو تیل سٹھ میں بائپرز جو ہے ایکر کا جو ہے محاصرہ کرتا ہے لیکن پھر کسی سبب سے اس کا محاصرہ کو وہ منہ موخر کر دیتا ہے منہ پسپون کر دیتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے نیزرت جو آپ کا فلسطین میں ایک مقام پہلے اسرائیل میں جو ایک مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پروریش ہوئی تھی تو اس کو جو ہے برچلف کر دیتا ہے اس کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے نیزرت کو بارہ سو تیل سٹھ میں پھر اس کے بعد سال بارہ سو پیل سٹھ میں جو ہے سلطان بیبر جو ہے اور سوف کا محاصرہ کرتا ہے اور وہاں پر جو گیریسن تھا اس میں جو نائٹس ہسپیٹلرز تھے نائٹس ہسپیٹلرز ان کو یہ منہ پرومیس کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس گیریسن کو آپ لوگ خالی کر دیں گے تو ہم آپ لوگ کو جو ہے بیگر منہ امنابان کے ساتھ جو ہے آپ یہاں سے نکا جائیے گا لیکن اس کو خالی کر دیجئے جو نائٹس تھے جان بچانے کے لیے جو ہے اس نے سلطان بیبر کی تیجوز کو جو ہے منہ قبول کیا لیکن جب یہ لوگ گیریسن کو خالی کرنے لگے تو ان تمام جو ہے کرسچن جو ہے یہ نائٹس جو ہسپیٹلرز تھے ان کو جو ہے بائیبر سے نکا کیا بندی بنا لیا اور وہاں جو کیسل تھا محل تھا اس کو پھر زمین بوز کر دیا تو یہ ہوا بارہ سو پینسٹھ میں اچھا آرسوف کے محاصرہ کے بعد اس نے فیڈ جو ہے ہائفہ اور اتلیت بورکر جو ہے جو فلسطین میں جو شہر ہے پورٹ سیٹیز ہیں اس کو ایک کر کے جو ہے اس کو بھی جو ہے اپنے جو ہے قبضے میں کر لیا اور جو ہے وہاں کے جتنے میں سیچنٹیلز جو ہے میں نے قیلہ وغیرہ تھے سب کو جو ہے زمین بوز کر دیا اس کے بعد جو ہے پھر سال بارہ سو چھاچڑ جولائی کے مہینہ میں جو اس نے جو ہے بائیبر جو ہے سفید دیکھیں لکھا ہوا سفید سفید بورکر ایک قیلہ تھا یہ بھی فلسطین کا جو ہے آپ کا میں نے اسرائیل کے ٹورز نورتھ میں ہے ٹھیک ہے نورتھ میں ہے تو وہاں کا جو قیلہ تھا اس پر بھی جو ہے یہ حملہ کر دیتا ہے اور پھر وہاں پر بھی جو ٹیمپلر نائٹس تھے جو اس کی مدافعات کرتے تھے جس گیلیسن میلوک تھے اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے میں نے یہ تجویج پسکیا کہ اگر تم لوگ جو ہے گیلیسن کو کھالی کر دو گئے تو ہم تم لوگوں کو جان سے نہیں ماریں گے اور تم لوگ جو ہے اپنے جان بچا کر اتمنان سے جو ہے یہاں سے ہیں نکل سکتے ہو تم لوگوں کو ہم ایکا جانے کا پرمیشن دے دیں گے لیکن جب ان لوگوں نے جو ہے اس کی قیلے کو جو ہے کھالی کر دیا تو پھر یہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور جو ہے وہاں پر جتنے سارے جو ٹیمپلر نائٹس تھے سب کو جو ہے اس نے قتل کر دیا سب کو جان سے مان ڈالا پھر دو سال کے بعد بارہ سو ارسٹھ میں اس نے جعفا کو بھی قبضہ کر لیا اپنے انڈر میلے لیا تو کہنے کے مطبع ہے کہ اقتدار سب مہانے کے بعد ہی جو ہے بائیبر جو ہے ون بائی ون ایک ایک کر کے جتنے بھی کرسل سیٹریمنٹ تھے اس کو اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو اپنے جو ہے قبضہ میں لے لیتا ہے پھر بارہ سو چھا چھا سال میں سلطان بائیبر جو ہے ایک مہیم بھیجتا ہے آپ کو آرمینیم کینڈم آف سیلیسیا میں آرمینیا آرمینیا دیکھیں یہ جو آپ کا جو بلیک سی ہے اور جو کیسپین سی ہے تو بلیک سی اور کیسپین سی کے میڈل میں جو ہے درمیان میں جو ہے آپ کا آرمینیا فیتھو را سو اس کا امبر پر نور سائنڈ میں جو آپ کا جور دیا یہ تمام جو علاقے پڑتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے بارہ سو چھا 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 میں اس نے ایک مہیم بھیجا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو راجہ تھا یہ آپ کا کنگ ہیتھم ون یہ جو ہے یہاں بھی جو ہے آرمینیا بھی منگول جو ہے حملہ کرنے کے لئے وہاں پہنچا تھا لیکن کنگ ہیتھم جو ہے وہ سرنڈر کر گیا اور جو ہے اس کے اقتدار کو جو ہے قبول کر لیا اور اس طرح سے کنگ ہیتھم جو ہے منہ اس کا جو ہے منہ ارمینیم کینڈم جو ہے بھیسل اسٹیٹ بن گیا بھیسل اسٹیٹ بن گیا اس کے ماتی حت میں آ گیا میں نے اس کے جو ہے اقتدار کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اقتدار آلہ آپ کو حاصل ہے میں سرنڈر کرتا ہوں تو منگول دیکھیں منگول جب بھی حملہ کے لئے نکلتے تھے جو اس کے راستے میں جو اس کی اس کی بادشاہی کو یا اس کے لیڈرسٹی کو جو قبول کر لی تھی تو اس کو چھوڑ گیا تھا جو نہیں چھوڑتا تھا پھر سپھیل جو ہے منعاندی طوفان کے طرح آتا پورا جو ہے اقتدار کر کے جو ہے آگے بڑھ چلا جاتا تو خیر کینگ ہیتم جو ہے وہ سرنڈر کر گیا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بغداد میں جو اباسی خلافت جو اوپر جو منگول نے حملہ کیا تھا تو اس منگولوں کو منگولوں کا ساتھ دیا تھا کینگ ہیتم اور اسی طرح سے پنسپارٹی آف انتیو جو انتاکیہ کا جو پنسپارٹی تھا وہاں کا اس نے بھی منگولوں کے ساتھ مل کر جو ہے بغداد پر جو ہے حملہ کیا تھا تو اس بات کا بھی جو غصہ تھا سلطان بھائی برک کو تو اس نے جو ہے ایک مہین بھیجا ارمینیا کنٹیم اف سلسلیہ میں اب وہاں پر جو ہے ایک مقام ماری بول کر جگہ وہاں پر ایک بیٹل آف ماری ہوتی ہے اس ماری میں جو ہے بیٹل آف جنگ میں جو ہے کینگ ہیتم کیونکہ اس جنگ میں خود شریک نہیں تھا اس کے دو لڑکے تھے ایک تھا لیو اور اور ایک لیو تھا اور ایک اور لڑکا تھا تھوڑوس اور لیو یہ دونوں جو ہے آرمینیا فوج کی یہ لوگ قیادت کر رہے تھے اس جنگ میں تھوڑوس ہمارا گیا اور لیو جو ہے گرفتار ہو گیا اب جب کینگ ہیتم کو معلوم ہوا کہ لیو جو گرفتار ہو گیا ہے تو پھر جو ہے سلطان بھائی برس کے ساتھ ایک نیگوشییشن کرتا ہے اور اس نیگوشییشن کے تحت جو ہے یہ اپنے بیٹا کو جو ہے واپس لیتا لیکن بدلے میں آرمینین بورڈر پر جتنے سارے فورٹریس تیلے ہو گئے تھے سب جو ہے آپ کو بائی برس کو دے لیتا ہے لیکن اس جنگ میں چالیس ہزار جو لوگ جو ہے کو لوگوں کو جو ہے بندی بنا لیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ اس میں بھی جو ہے جا بہاک ہو گئے تو اس طرح سے بائی بر جو ہے آرمینیا میں جو ہے بھی اپنا ہم لکھیا اس کے بعد جو ہے بارہ سو انسٹھ میں ٹورف سکسٹی ایٹ اس سال جو ہے یہ آپ کا یہ کیا کہہتا ہے کہ بائی بر جو ہے پرنسپالیٹی آف اینٹیوک جو یاد اکھی ہے یہ کرسیڈر اسٹیٹ ہے جب فرسٹ کرسیڈ ہوا تھا تو چار کرسیڈر اسٹیٹس بنے تھے کاؤنٹی آف اڈیسا کاؤنٹی آف ٹیپولی کینگڈم آف جیروسلیم اور پرنسپالیٹی آف انتیوک تو آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کہ کس طرح سے ناظریت آگر آسوف جو ہے جا فر سپر جو ہے بائی برے قفضہ ہو گیا یعنی کینگڈم آف جیروسلیم کو کوئی اگزیسٹنسی نہیں رہا ٹھیک ہے اور آپ کا سیکنڈ کرسیڈ جو ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی جو ہے سیکنڈ کرسیڈ میں کاؤنٹی آف اڈیسا کا بھی فال ہو گیا تھا منہ سیکنڈ کرسیڈ اس سے پہلے تو اب جو ہے بس گیا پرنسپالیٹی آف انتیوک اور کاؤنٹی آف ترپولی تو بارہ سو آرسٹھ میں جو ہے بائی بر جو ہے پرنسپالیٹی آف انتیوک اس کا پر بھی جو ہم محاصرہ کرتا ہے اور اس کو اپنے بھی قبضے میں کر لیتا ہے تو اس طرح سے پرنسپالیٹی آف انتیوک انتاکیا جو کہ ٹھیک جو ہے آپ کا ترکی اور سیریہ کے بیچ و بیچ میں ابھی تو انتاکیا ترکی میں ہے لیکن اس طرح ترکی اور سیریہ کے ٹھیک بیچ و بیچ میں تھا تو اس پر بیچ و فتح کر لیتا ہے تو کہنے کے مطلب ہے پورے فلسطین ایجیوٹ فلسطین اور ملک شام چونکہ انتاکیا پر فتح پا لیتا ہے تو اس طرح سے پورے ملک شام اور جو ہے آپ کا جو ایجیوٹ فلسطین اور قورج پر جو ہے اچھی طرح سے جو ہے منہ جو ہے منہ بائبر سلطان بائبر کا جو ہے پورا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جب ایک ایک کر کے کرسٹین سٹلیمنٹ پر جب مسلمانیوں کا قبضہ ہو گیا پر سیپیلٹی آف انتیوک کا جو ہے منہ وجود ختم ہو گیا کینگڈم آف جیلوسیلیم کی وجود ختم ہو گیا تو پھر یہ خبر پہنچ سی یوروپ میں اور اس خبر کو سننے کے بعد لویس نہم کیا تکیئے لویس نہم جو کہ سیپن کرسٹین میں آیا تھا وہ جو ہے پوپ سے کہتا ہے کہ ہم جو ہے جو ہے کرسٹین پر جانے کے لیے ہم تیار ہیں ہم مسلمانوں سے کرسٹین پر جائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے تو پھر یہاں سے جو ہے ایڈ کرسٹین کا جو ہے سبب پہتا ہے اور پھر یہاں سے ایڈ کرسٹین کا جو ہے آگاز ہوتا ہے لویس نائن نے پوپ کلیمنٹ فور کو اتلا دی کہ وہ اس کرسٹین پر جانے کے لیے رضم مند ہے ایڈ کرسٹین پر لویس نہم کے ساتھ اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ گئے ان میں تھے خود لویس نہم کے دو بھائی آلفونسو اور پوائٹیرز اور چارلز اور انجو اچھا چارلز اور انجو کینگ اور سیسیلی بھی تھے اس کے علاوہ کینگ جیمز وان آف آراغون اور انگلینڈ کے پرنس ایڈوارڈ وان یہ لوگ جو ہے ایڈ کرسٹین میں فرانس کے راجہ لویس نہم کے ساتھ گئے اس کی علاوہ اور جو کرسیڈرز جو مختلف علاقوں سے اس میں شامل ہوئے تو جن علاقوں سے لوگ شامل ہوئے علاقے تھے انگلینڈ اسپین فریسیا اور لو کنٹریز لو کنٹریز کو بینی لکس کنٹریز ہی بولتے ہیں لو کنٹریز مشتمیل ہے بیلجیم نیدر لینڈ اور لکسیمبر کو ملا کر ان کو بینی لکس کنٹریز لکھا جاتا ہے بیلجیم کا بی اور نیدر لینڈ کا این اور لکسیمبر کا ایل یہ جو انیشیل لیٹرز اسی سے اس کا نام پر ہے بینی لکس کنٹریز بیلجیم نیدر لینڈ اور لکسیمبر جو کی جرمنی میں ہے تو یہاں سے بھی کرسیڈرز جو ہے آخر کرسیڈ میں شامل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھی کہ جیسے کرسیڈ کے تعداد بٹی چلی جارے ایسے اس کا ریسپونس بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں بھی ریسپونس بہت ہوتی میگر قسم خاص ریسپونس لوگوں کے فرم سے نہیں آیا اور اس طرح سے قریب دس سے پندرہ ہزار لوگوں پر مشتمیل ایک آرمی تیار بھی جانے کیلئے لویس نہم ایک جولائی بارہ سو ستر کو فرانس کے سدل فرانس کے ایک شہر ایگس موٹس سے روانہ ہوتے ہیں اچھ اس بار سائٹ آف لینڈنگ ایگپٹ جو نہیں تھا پانچ پانچ وی چھٹ وی اور سات وی جو کروش ایگپٹ دیکھا کہ جو بھی کروش ایگپٹ جو میڈی اس جانا چاہتے تھے منہ این ڈائریکٹ جو وی سے تو لوگ پر ایجیٹ میں آتے تھے دامیاتا پر لینڈنگ کرتے تھے لیکن مسلسل تینوں کروسیٹس میں دیکھا گیا کہ دامیاتا پر لینڈنگ کرنا یا وہاں سے جیروشلیم کے طرف روانا ہونا اس میں تینوں سلیبی جنگ میں کامیابی نہیں ملی اس لئے اس بات ان لوگ نے دامیاتا کی جگہ ٹونیش ملک کو انتخاب اپنے کونٹیجن کے ساتھ ایگاس موٹس سے ایک جولائی بار ستر کو وہاں سے روانا ہوتے ہیں اور اٹھارہ جولائی بار ستر کو ٹونیش کوشٹ پر ساحل پر لینڈنگ کرتے ہیں ان کی جہاز ٹونیش جو ٹونیش یہ تو ملک کا نام ہے ٹونیش اس کا دعول سلطن دے اور کارتھیج کے مقام پر اپنا ایک کیم بناتے ہیں اور وہی پر خرسیڈنگ آرمی مقیم رہتی ہے لیکن اچانک سے کیا ہوا ہے کہ اس کیم میں ایک دیسنٹری بیماری پیچیز کی بیماری پھیل گئی ایسی بیماری پھیل گئی کہ بہت سارے لوگ مر گئے اور اسی بیماری میں فرانس کے راجہ لویس نہم کے پچیس اگست بار ستر میں موت ہو جاتی ہے اس میں انتقال کر جاتا ہے چونکہ راجہ انتقال کر گیا اس لئے اس مہم کو پسٹ پول کر دیا گیا حالانکہ اس کا بھائی شارلز آف انجو آرمی کا کامانڈ لیا لیکن بعد میں تیس اکٹوبر جو ہے جو تیونیس کا جو محاصرہ کا ارادہ تھا کہ تیونیس کا محاصرہ کر رہے گی اس کو سیجھ کر رہے گی تو اس کا ارادہ ترک ہو جاتا ہے اور پھر تیونیس کے سلطان کے ساتھ ایک محایدہ ہوتا ہے اور اس محایدہ کے ساتھ یہ پھر کلوسیٹ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے ٹریٹی میں کیا بات تیہ ہوئی تھی اسے پہلے ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں تیونیس کے بارے میں یہ کہہ کہتا ہے تیونیس تیونیس میں جو وہاں پر سلطان تھی اس سلطان کا نام تھا حافظی ڈائنیس تی حافظیون کی حکومت تھی وہاں پر یہ جو ہے آپ کو تیونیس یا لیبیا کا مغربی علاقہ اور الجیریا کا مشنی علاقہ ان علاقوں پر مستم جو حکومت وہاں پر قائم تھی اس حکومت کا نام تھا حافظی ڈائنیس تھی اور اس کے بانی تھی ابو زکریہ یہ آٹھویں کروسی جب ہو رہا تھا تو اس وقت تیونیس تیونیس کے جو حکومران تھے یا وہاں جو سلطان تھے ان کا نام تھا محمد المستنصیر محمد المستنصیر انہی کے ساتھ جو منہ آپ کا یہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے کہ مہاہدہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے کہ اس مہاہدہ میں کیا باتیں تیہ ہوئی خوسیجر اور تیونیس کے سلطان کے مابین جو ٹریٹی ہوا بار سو ستر سال میں اس میں چند باتیں تیہ ہوئی انہیں ایک بات یہ تھی کہ عیسائیوں کو تیونیس کے ساتھ فری کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی دوسری بات یہ تیہ ہوئی کہ تیونیس شہر میں جو منگس اور پازیوں کے رہنے جو مکانات ہیں جو گھر ہیں ان کو پوری گارانٹی دی گئی کہ ان کے جان مار کو کوئی ان کو عبادت کرنے کی آزادی مل گئی جو کریسچن پریزنر تھے ان کو آزاد کر دیا گیا اور چارلز آف انجو کو تیونیس کے سلطان کے طرف سے لڑائی کا حرجانہ بھی اسے دیا گیا تو یہ تھی موٹی موٹی چند بات جو تیو 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 جب یہ بات تیو ہو رہی تھی اسی وقت پرینس ایڈو انگلین کے جو پرینس تھی وہ تیونیس پہنچتے ہیں اپنے جہاد کے ساتھ اپنے فوجی ٹکھرے کے ساتھ لیکن جب تک وہ یہاں پہنچ تک تک کروسیڈ ختم ہو جاتا ہے اور پھر پرینس ایڈو مایوس نہم جو ہے انتقال کر گیا اور خون سیڈ بھی جو ٹیونیس کو خالی کر دینے ارادہ کر چکے ہیں تو اس نے بھی جو اپنے فوجی مدد ٹیونیس کو پہنچانے کا جو سوچا تھا وہ بھی اپنے ارادہ ترک کر دیتا ہے کون ملاقر بات یہی ہوئی کہ آٹھوہ کروشیڈ بھی فیل ہو گیا کوئی فادہ نہیں ہوا سیف وقت بربادی ہوا اور اس میں جان و مال پوچھ کا نوخصان نہیں ہوا کوئی جنگ بھی نہیں ہوا لیکن ملاقر آٹھوہ کروشیڈ بھی ناکام اور فیل ہو گئی بھی